کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پریس گیلری کو انہوں نے بند کر دیا اور جناب کے ہم نے اس لئے گیلری بند کر دیا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ لڑائی ہو جائے گی یہ چیز کو ہمارے لینا نئی نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مطلب حیران کن تھوڑی سی اس لئے سرپریسنگ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑے دعوے کیے تھے اسے کور کیا ہے عمر مطین صاحب نے کیا ہے وہ اس کے تفصیل سے روشنی ڈالیں گے بیس ایک سال مجھے بھی ہو گئے پارلیمنٹ کو کور کرتے ہوئے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پریس گیلری کو انہوں نے بند کر دیا اور بلکہ حکومت کے بارے میں یہ کہا جا رہے ہیں کہ انہوں نے آکے سیکسیس فولی شہد انہوں نے کوئی ڈیوائیڈ بھی کیا اپنے بھی صحافی انہوں نے پیدا کر لیے انہوں نے کوئی پاسس دیا گئے تھے اور میں سن رہا تھا انہوں نے کہا سپیکر یہ جو قومی اسمبلی ہیں ان کو کوٹ کر کے کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے کہا جناب کہ ہم نے اس لئے گیلری بند کر دیا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ لڑائی ہو جائے گی وہاں پہ صحافیوں کی آپس میں ہے مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ حکومت نے اپنا ایک گروپ جو ہے انہوں نے کٹھا کر لیا ہے تو وہ جو ان کے ساتھ جو باقی بہر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھ شاید لڑائی جھگڑے کا خطرہ تھا ایک آلنگ تو دیئر انڈرسٹینڈنگ بہرحال یہ تو ایک ایک اس پہ سائیڈ پہ آگئی یہ چیز کوئی ہمارے لیے نا نئی نہیں ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے مطلب حیران کن تھوڑی سی اس لئے سرپریزنگ ہو سکتی ہے کہ عمران خان صاحب نے بہت بڑے دعوے کیے تھے اچھا لوگ کہتے ہیں آپ کے سیاست میں ہو جاتا ہے لوگ وہ کہہ دیتے ہیں جھوٹ مار لیتے ہیں ان کی باتوں کو سیرس نہ لیا کرے تو کیا کرے مطلب انسان ہے میں آپ کو دس آپ کے ساتھ بیٹھ کے وادے کر لوں اپنے ویورز کے ساتھ میں وادے کر لوں چار دن بعد میں بلکل اُلٹ ہو جاؤں آگے اُلٹ اس میں کوئی وہ کر دوں کوئی باتیں شروع کر دوں میں کہوں یا آگین اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوتا ہوتا لوگوں نے ٹرسٹ کیا عمران خان صاحب پہ کیا ان کی پارٹی کے سلوگن پہ کیا ان کی بہت ساری چیزوں پہ کیا اب وہ بلکل ایک سو اسی کے درجے بے جانسے اور بہت ساری چیزوں کے انہوں نے یوٹرنز لیا اس پہ بھی لے لیا ہے اور اس میں اس میں ہمیشہ ہی ہوتا ہے جو چیز آگین ہے جنرلیس میں کہہ رہا ہوں ہمیں اس سے لاز سے کوئی پرابلم نہیں ہے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے بہت بڑے سخت لاز ہیں ہمارے چینل بھی بند ہو سکتے ہیں ہمارے شوز بھی بند ہو سکتے ہیں ہمارے اوپر لاکھوں کا جرمانے بھی ہو سکتے ہیں یہ لاز ہیں لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہم کوئی اسمان سے اترے قومیں نہیں ہیں انٹچبل نہیں ہیں کہ ہم جو کہہ دیں تو لہٰذا آپ کو ہمیں اجازت ہونے چاہیں ان سیاستدانوں کو اجازت ہوتی ہے ہمیں اجازت نہیں ہے میں یہاں پر کوئی ایسی خبر دے دوں مجھے وہاں پر ثابت کرنا پڑے گا یہ چیزیں ساری میرے چینل کو ساتھ جا کے ثابت کرنا پڑے گا نہیں کریں گے اگر خدا نہ خواستہ چینل بھی بند ہوگا اس کے بعد شو بھی بند ہوگا جرمانے بھی لگیں گے اور نواز شریف صاحب کے دور میں بہت ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں جب وہاں پر افسار آرم صاحب سے ثابت کرنے کے علاوہ جروزانہ آپ عوام کی عدالت میں ایک ایک لفظ آپ کا جج کیا جا رہا ہوتا ہے اور عوام جس طرح کٹیرے میں کھڑا کر رہے ہیں تو ہمارے پر جس طرح کٹیرے میں کھڑا کر رہے ہیں ہم لیٹلی طور پر باؤنڈ ہیں جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے ٹھیک بات کرنی چاہیے سچی بات کرنی چاہیے اور اگر انٹینشلی سم ٹائم ہو جاتی ہے کہ بندے سے غلط بات نکل جاتی ہے آپ کی کوئی سٹوری پاس زفہ غلط نکل جاتی ہے فیر اناف اس کی پنشمنٹ جو ہیں وہ آپ کو ملتی ہوتی ہیں اب اس کے ساتھ کیا پرابلہ ہوں جو عمران خان صاحب کرنا چاہتے ہیں عمران خان سے کچھ اور فورسز کروانا چاہ رہی ہیں یہ بھی جہر میں رکھیں کچھ اور فورسز ہیں ہر دفعہ بانس پہ چڑھا جاتے ہیں چارجہ بیٹا خیر رام بلی کرے والا حساب ہے چارجہ سولی والا حساب ہے وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں ایک جو اتھارٹی بنائی جا اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں لاب میں میں یہ نہیں کہہ رہا ساری غلط ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے ہیں ورکرز کو تحفظ اس میں مل رہا ہے یہ ہمیں اپیل کا وہاں پہ جا سکتے ہیں اس میں جا کے آپ اس میں چیزیں کر سکتے ہیں اگر آپ کے کوئی رائٹس بغیرہ ہیں سیلریز کے چیزیں دی کر رہے ہیں اچھی چیزیں ہیں اس میں یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن نیت آپ کی ذرا تھوڑے سی ڈیفرنٹ ہے آپ جو پچیس کروڑ پہ چینل پہ جرمانہ کریں گے اسی مطلب ہمارے چینل پہ خدا نہ خاصا جرمانہ کریں گے پچیس کروڑ پہ کہاں سے لائے گا چینل اور آپ کو پے کرے گا آپ کو آ کے دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ گلہ گھنٹنے آپ نے اس کا تاکہ کل کو آپ کی مرضی کے مطابق بندے رکھیں آپ کی مرضی کے مطابق گفتگو کریں آپ کی مرضی کے مطابق ریپورٹنگ کریں اچھا انڈویول پہ ہے یہ اگین کسی کی سٹوری اس میں غلط نکل آئی ہے اس پہ دس کروڑ پہ جرمانہ ہے اچھا یہ کہتے ہیں فیک نیوز ہوتی ہیں یہاں جتنی فیک نیوز میں سمجھتا ہوں یہاں پہ شاسدان پھلاتے ہیں اگر فیک نیوز ہیں میرا نہیں خیال میڈیا پھلاتا ہے اس طریقے کیونکہ میڈیا پھر میں کہہ رہا ہوں ہم اگر ہمارے پہ لاز اپلی کیبل ہیں عمران خان صاحب کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا دو بڑی سٹوریز ان کی باکی میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا دو بڑی جو عوام کو بالکل وہ عذبر یاد ہیں ایک انہوں نے پہتیس پنکچر والی بات کی تھی کہ پہتیس پنکچر لگائے گئے ہیں اس کے بعد انہوں نے حامد میری صاحب کے پروگرام میں کہا جناب وہ تو میرا سیاسی بیان تھا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کتنی بڑی مطلق اس پر پوری کمپین چلائی انہوں نے دھرنے دیئے پانچ سال تک احتجاج ہوتا رہا کہ یہ جناب وہ ہیں بعد میں کہتے ہیں یہ تو تھا ہی نہیں اور سنے شباہ شریف کا انہوں نے کہا جب کہ مجھے فلاں پہ کوئی جوید ملک صاحب تھے کون سامون وہ میرے پاس آیا تھا کہ شباہ شریف صاحب کہتے ہیں عمران خان صاحب نا آپ ہم سے دس اروپیا لے کے صلح کر لیں انہوں نے وہاں پہ ان پہ کیس کیا ہے عدالت میں خان صاحب ایک دنی پیش نہیں ہوئے وہا ہے انہوں نے اپیل کا حق بھی ختم کر دیا اس میں سے اپیل نہیں کر سکتے جناب پھر جو اتھارٹیاں لگانی انہوں نے خود لگانی ہے بند اپائنٹمنٹ انہوں نے خود کرنے ہیں اور ہم نے یہ بھکتا ہوا ہے جو ہمارے جیسے لوگ تھوڑے سے وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا اس کے چھاچ کو بھی ایک ایک اس میں پھونکے مار کے پیتے ہیں ہم نے یہ نواز شریف صاحب کا دور دیکھا ہوا ہے ان کے دور میں بھی کم ہی نہیں تھی یہ جو آج فرشتے بن کے یہ شباہ شریف صاحب گئے ہوئے تھے اس کے ان کے دور میں بھی اسی طریقے کے کام ہو رہے تھے یہ بھی پچیس کروڑ پائی کا لے کر گئے تھے یہ کمیٹی میں جرمانے کریں چینلز اس پہ یہ لے کر گئے تھے یہ پچیس کروڑ کی تجویز یہ جناب ان نواز شریف صاحب کے دور میں آئی تھی مریم نواز صاحب کے دور میں آئی تھی انہوں نے وہاں سے ہنٹ لیا فواہ چودری صاحب ان کمپنی نے سو یہ تمام اپنے اپنے دور میں یہ کرتے رہے ہیںلاسٹلی ان میں عمران خان صاحب میں نواز شریف صاحب میں بڑی سیمیلارٹ ایک تو کرکٹ کے دیوانے ہیں دونوں پلیئر بھی ہیں ماشاءاللہ لاہور سے ہیں بڑے بڑے گھرانوں میں سے تھے اور میں سمیلیریٹیز میں نہیں جاتا ان کا نینٹی ون والا آپ ان کا دیکھیں جب نواز شیل صاحب پہلی دفعہ وزیراعظم بنے تھے انہوں نے اسی طریقے سے میڈیا سے لڑائی کی تھی یہ ریکارڈ پہ ابھی حامر صاحب بتائیں گے آپ کو جیسے مران خان صاحب آپ لڑے ہیں دوسری ایک دفعہ وزیراعظم نے انہوں نے پھر آکے میڈیا کے ساتھ لڑائی کی انہوں نے آکے اس میں نیٹی سیمن میں اور اس وقت ملیہ لوتی صاحب پہ اور اس پہ میر شاکیل ورمان صاحب پہ جنگ پہ نیوز پہ بغاوت کے پرچے ہوئے تھے آئی تو کبھی نہیں ہوئے آئی تو چلو پرلیمنٹ کی گیلری بند ہوئی ہے نا انہوں نے نواز شریف صاحب نے بغاوت کے پرچے کیا تھے انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کو رات کو گھر سے اٹھا لیا تھا اپنے انٹیلیجنس بیورو سے عمران خان صاحب جو ہیں وہی روٹ لیتے جا رہے ہیں ان کو کوئی فورسز آپ کہہ سکتے ہیں مینٹ سیٹ ہوئی ہے نا مینٹ سیٹ ہوئی ہے لاہور سے بھی ہیں ماشاءاللہ پنجاب سے بھی ہیں پھر یہ پاپلر بھی ہیں اگر دونوں بڑے پاپلر تھے آج وہ آئے بیٹھے تھے ان کے کیمپ میں آکے بیٹھے ہوئے تھے میں خان صاحب کو اتنا کہنا چاہتا ہوں ایک سو چھبیس دن تک اسی میڈیا نے آپ کا دھرنا دکھایا تھا جب دباؤ تھا میڈیا پہ آپ نے کوئی استیار نہیں دیا تھا کوئی پیسے نہیں دیا تھا میڈیا کو انہوں نے ایک سو چھبیس دن آپ کا دھرنا بھی دکھایا اور اس وقت مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب بھی ہوئی اگر وزیراعظم تھے غصے میں تھے میڈیا میں کہ مد دکھائیں ان کے یہاں پہ ان کے دھرنے مد دکھائیں خالی کرشہ مد دکھائیں ان کو ہیرو مد بنیں ان کو لیٹر نہ بنیں اسی میڈیا نے آپ کو ایک سو چھبیس دن ان تمام دباؤ کے باوجود دکھایا آپ کو آپ ایسی چیزیں سیٹ کر کے نہ جائیں کہ کل کو آپ آپ نے پھر واپس آنا ہے کیونکہ جو اقتدار میں جاتے وہ سمجھتے میں نے آنے نہیں ہے آپ نے جانے حضور آپ کی آواز بھی اسی طریقے کی بند کر دی جائے گی جیسے آئی نواز شریف صاحب پہ بین ہے وہ نواز شریف صاحب جو ہماری آوازیں بین کروا رہے تھے پیمرہ کے ذریعے بند کروا رہے تھے چینل جرمانے کروا رہے تھے نواز شریف صاحب کا وہ جو ہے خطاب ٹی وی پہ نہیں چل سکتا تو خان صاحب سے میں لازٹ یہی کہوں گا حضور ضرور لاز بنیں لیکن کچھ تھوڑا سا کوئی سانس اس میڈیا کو لینے دیں کہ کل کو آپ بھی نواز شریف صاحب جس طرح جو یہ ڈسکشن یہاں پر ہو رہی ہے ایک تو یہ ذرا ماضی کے حوالوں سے بتائیے گا کہ اس طرح کی ماضی میں مثالیں جن جن حکومتوں میں ملتی ہیں ان حکومتوں کے ساتھ پھر کیا ہوا اور دوسرا یہ کہ زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ایکسپیکٹڈ نہیں ہے ٹوز لیس ایکسپیکٹڈ فرم ڈس گورمنٹ کہ یہ لوگ اس طرح سے بہیو کریں گے کوئی بھی چیزیں باتشیت ہو سکتی ہے درمیانے دستہ نکل سکتا ہے لیکن ہر جگہ پر پی ٹی آئی کی طرف سے ریجریٹی نظر آتی ہے یہ کیوں ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک بہت ہی شرمناک دن تھا اور آج ایک تاریخ سے رکم ہو گئی ہے اور ایک کالا دھبا جو ہے نا وہ پی ٹی ای پر لگ گیا ہے جو آندہ ہمیشہ دوراتا جایا رہا کرے گا جیسے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ جو ہے وہ نوازشی پہ کالا دھبا لگ گیا ہے جیسے زیادہ لگ کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ اس کے دور میں ہمارے دوست ناصر زہدی جیسے اور دوستوں پہ جو کوڑے مارے گئے وہ دھبے لگ گئے ہوئے ہیں ان پہ یہ کالا دھبا لگ گیا ہے مجھے یہ ازاز آسل رہا ہے کہ میں تقریباً تین سال سے پارلیمنٹ کر رہا ہوں مگر پندرہ بیس سال میں نے نوصر جاوید نے مالک نے جہاوٹی شائن سے پھائی ہم نے روزانہ کا ایک کولم لکھا تھا تو ہمارا بیل بٹر دن رات وہی گزرتے تھے پریس گیلری کی اندر اور وہاں پہ بڑا کچھ ہوا تھا مگر یہ کبھی آج تک رہی ہوا کہ پریس گیلری کو کسی کی جرت ہوئی ہوکے تالہ لگائے آپ یہ سمجھیں کہ پریس گیلری جو ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ڈپلومیٹک امیونٹی ہوتی ہے کہ ایک ملک کے اندر ایک جو کسی ملک کا بھی سفارت کھانا ہوتا ہے وہ اس ملک کا حصہ تصور کیا جاتا ہے نجیب اللہ جو تھے افغانستان میں یو این ایمبیسی میں رہے کوئی جا نہیں سکتا یہ آپ کو یاد ہوگا ہے کہ یہ سینجے جو تھے روس کی ایمبیسی میں یا اس طرح جاتے ہیں تو پریس گیلری کا بھی ایک جو علاقہ ہے وہ نہ سپیکر کا علاقہ ہے نہ گورنمنٹ کا علاقہ ہے وہ ہمارا صحافیوں کا علاقہ ہے ہماری اجازت ہوتی ہے کون اس میں آ سکتا ہے کون نہیں جا سکتا اس کے تالے لگانا جو ہے وہ ایک نہائی تھی ایک بس میں تو ایک کالک ملی ہے اور یہ دھوائی جاتی رہے گی یہ آج تک نہیں ہوا اور اچھے زمانوں میں یہ ہو جاتا تھا کہ نورسل جویز کو مجھے یا کسی اور ہمارے سینئر کلیت کو روک لیا جاتا تھا گیس پہ کئی رفعہ ہو جاتی تھی کہ جی کارڈری بنتا تھا تو وہاں قیامت آ جاتی تھی اور یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ پریس گیلری اوپر خالی ہو اور دیچے پروسیڈنگز ہو ہمیشہ ایک روایت رہی ہے یہ پارلیمان کی کہ اوپر اگر پریس گیلری میں نہیں ہیں صحافی واک آٹ کر گئے ہیں وہ کام روک درتے تھے کہ جناب پہلے ان سے بات کر لیں کیوں؟ اس لیے کہ ریاست پہ جو ہیں تین چار پئیے مانے گئے ہیں باقی دو تین چار تو آئین میں ہیں ایک اگزیکٹیو ہے ایک یوڈیچری ہے ایک پارلیمان ہے اور مگر اس کو بھی جو ہے میڈیا کو بھی ایک ریاست کا پہیہ ہی مانا جاتا ہے تو وہ چوتھا پہیہ مانا جاتا ہے اور اس کے بغیر جمہوریت تو خاص طور پر نہیں چوتی مگر بدترین مشرف کے دور میں نہیں ہو سکا جاؤ لگ کے دور میں نہیں ہو سکا تو جو انہوں نے آج کام کیا ہے اس کے پجھے مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے ہم یہ اصل میں تھوڑا سا لیاز کر جاتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ٹھیک ہے یہ پیغام بر غلط ہیں یہ مشیر غلط ہیں اور آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ اوپر پیس کے لیے خالی ہے ان کو پتا تھا کہ باہل وہ بچارے زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا تھا کہ جیٹ کے پوچھو ہے ان کو آج بلکل میرا میں سمجھتا ہوں دیریکٹ لی آج عمران خان صاحب رسپونسپل ہیں اور آج جو ہے ریاست پاکستان بھی جو ہے مجبور ہے یہ جو آج واقعہ ہوا ہے یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے یہ ایک ٹالک جو ہے یہ لکھے گئے یہ آہندہ آپ اور ہم یہ دورہ ترہ کریں گے کہ جناب یاد ہے آپ نے ہماری گلڈی کو پالا لگوا دیا تھا آج میں میں لاہور میں تھا میں وہاں پہ شامل نہیں ہو سکتا آپ نے کلیٹ سے ساتھ مرمزہ ٹی وی پہ دیکھ کے دل چلتا تھا اور یہ پریزیڈنڈ علمی صاحب اوپر سے فیک نیوز کی بات کر رہے ہیں بھائی فیک نیوز کے لیے قوانین موجود ہے اور وہ طریقے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے بالکل ہم بھی ساتھ نہیں ہیں اور مام